یہ مسلمانوں کے اندر یہ برا شغول لیا جاتا ہے یا پھر اچھا شغول لیا جاتا ہے کہ صبح صویرے اٹھنے کے بعد کس کی صورت کو دیکھا بولتے بھی ہیں آج میں پتا نہیں کس کی صورت دیکھ لیا کہ میرا دن ہی اچھا نہیں ہے اسی طرح سے میرے دوستو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بائیں آنکھ پھڑکنے سے مصیبت آتی ہے یہ لیجئے اب آنکھ کے پھڑکنے سے مصیبت کا کیا لینا دینا ہے یہ بھی غلط عقیدہ ہے بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو انگوٹھی ہے اس انگوٹھی کا پتھر یہ فیروزی رنکہ ہونا چاہیے اس انگوٹھی کو پہننے سے رزق میں اور اولاد میں برکت آئے گی اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں یہ جو انگوٹھی ہے نگینہ اس پتھر کے بیچ میں سراخ رکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ایسا انگوٹھی پہننے سے پتھر کی برکت ہمارے جسم میں جائے گی جس کی وجہ سے شادے بیعہ بھی آسانی سے ہوگی اور دوکان بھی اچھا چلے گا تاروبار بھی اچھا چلے گا تو یہ عقیدہ رکھنا یہ غلط عیاد رکھ لی تھی یہ تو ایک معمولی پتھر ہے لوگوں کی عقلوں کو کیا ہوگی یہ تو ایک معمولی پتھر ہے جو اس دنیا کے اندر جنت کا پتھر ہے حجرِ اسوط یہ آسمان سے آیا اللہ نے اسے بھیجا تھا اس پتھر کے اندر ہر بیماری سے شفا تھی اب نہیں ہے پہلے تھی اب لوگوں کے میل اور کچل نے اس کی تاثیر کو ختم کر دیا اس پتھر کے بارے میں جو پاک جگہ میں ہے آسمان سے اللہ نے بھیجا ہے اس پتھر کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اے حجرِ اسوط میں جانتا ہوں کہ تُو ایک پتھر ہے تُو نہ کسی کو فائدہ دے سکتی ہے اور نہ ہی تُو کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے اللہ اکبر ایک حجرِ اسوط جو کہ جنتی پتھر ہے اس کے بارے میں حضرت عمر نے کہا کہ اس کے اندر کوئی تاثیر نہیں کوئی طاقت نہیں ہے یہ پتھر نہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی ہے اور نہ ہی نقصان پہنچانے والی ہے تو جب ایک حجرِ اسوط جو کہ پاک جگہ میں ہے خانِ کعبہ کے اندر ہے آسمان سایا اس کے اندر جب نفع و نقصان کی طاقت اور تاثیر نہیں ہے تو ایک معمولی پتھر کے اندر کیسے یہ تاثیر پیدا ہو سکتی ہے لیکن مسلمان اس کو مانتے ہیں مسلمان اسی کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں اور اس کو پہنتے بھی ہیں لہٰذا آپ لوگوں کو بتلائیے کہ یہ عقیدہ کفر اور شرک پر مشتمل ہے موسیقی